دورکپور میں بڑھالگنی نگر پنچائت کے سرجور ندی تٹ پر باگشور دھام پیٹھا دیشور پنڈیت دھیریند کرش شاستری کی تین دیوسی رام کتھا بودھوار سے شروع ہو گئی ہے اس کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی تھیں کتھا میں بڑی سنکھا میں لوگوں کے پہنچنے کی امید ہے آپ کو بتا دیں ادھکالیوں نے منگلوار کو دورہ کر ویوسطہ کا جائزہ لیا تھا کتھا کے لیے بنے منچ کی لمبائی اسی اور چوڑائی ساٹھ فٹ ہے شردھالوں کے بیٹھنے کے لیے سا سو فٹ لمبا اور تین سو فٹ چوڑا جرمن ہینگر کا پندال تیار کیا گیا ہے جس میں لگ بھگ دو لاکھ لوگ بیٹھ کر کتھا کا شروع کر سکتے ہیں پراتی دن ایک لاکھ لوگوں کے بھوجن پانی کی بیرستہ کی گئی ہے ساتھ ہی بڑی سنکھا میں پولیس کے جوان و پی ای سی کی تیناتی کی گئی ہے گولا کیس سے آنے والے واہن اوجوالی فور لین گوراکپور سے آنے والے چوتی سا فور لین دیوریا سے آنے والے کتھپورا تتھا ماؤ آزمگڑ کے واہن دوری گھاٹ میں کھڑے ہوں گے بڑے واہنوں کے نو انٹری کی بیوستہ صبح نو سے شام چار بجے تک کی گئی ہے دو پہر بارہ بجے سے شام چار بجے تک چلے گی کتھے میں ہر جگہ بینر پوسٹر لگے ہیں ایس پی سیٹی کرشن کمار بشنوی ایس پی ٹرائفک شام دیوبین ایس پی دچھری جیتین کمار و ایس ڈی ایم روحیت مور نے کتھا آستھل کا دورہ کیا اس سامن میں گوراکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی دچھری جیتین کمار نے کہا یہ تھانا بڑھل گنج میں کشبہ بڑھل گنج کے جو شریعوں کا کچھار ہے وہاں پہ کافی بڑا میدان ہے وہی پہ پندیت دھیرندر ساشتری جو باگے سوردہ ماراج کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ ان کا تین دنیو کا پروگرام ہے سترہ اٹھارہ اور انیس جنواری کا تو وہ آج ارلی مورننگ بڑھل گنج آ گئے ہیں اور پولیس کے اس طرح سے جو بھی پندال ہے اس کے آس پاس اور جو جتنے بھی سردھالو کے آنے جانے کے راستے ہیں ان سبھی پہ پوری سورک شابلوں کی تینہتی کر دی گئی ہے اور پارکنگ کو لے کے جتنے بھی آنے جانے کے ہمارے روٹ ہے سبھی پہ پارکنگ بیارستہ بھی ہمارے دوارہ بنائی گئی ہے اور ٹریفک کی بھی ٹریفک یاد آیات کرگیوں کی بھی وہاں پہ ڈوٹی لگائی گئی ہے ساتھی جو جہاں پہ پندیت دھیر اندر شاستری رکھیں گے وہاں پہ اس آواز کو بھی وہاں پہ بھی سورک شابل رہیں گے اور وہاں پہ سی سی ٹیو کیمرہ بھی لگا دیا گیا ہے چونکہ تھنڈ کا موسم ہے اور سردھالو کافی سنکھیا میں پان ڈال میں رات میں رکھتے بھی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ جو میڈیکل ٹیم ہیں اس کے لئے بھی نردیشت کیا گیا ہے ساتھ ہی وہاں پہ کافی جو ایمبولینس ہے وہ اس کی موجودگی بھی رہے فائر ٹینڈر کی موجودگی رہے یہ بھی سنیشت کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کو مکھائی جگھ کو بھی بتایا گیا ہے کی تھنڈ کی موسم کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں پہ کچھ بلوور یا غاسباس آلام کی ویستہ بھی وہ کرے میں اس کے لئے بھی ان کو بتا گیا ہے ہماری پوری تیاری ہے اور سبی سردہ لوگ کا یہاں پہ جو کوئی ان کو پریشانی نہ ہو اس کی پوری تیاری ہمارے دورہ کی گئی ہے